سورة الصافات تفسیر امن اکسیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء معلومه سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه یجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد فلمان صلیتا على ابراهيم وعلى آل عبراهيم في العالمین انک حميد مجین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم فتولو عنو مدبرین فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضرقا باليمین فاقبلوا اليه يزفون قالا تعبدون ما تنهدون واللہ خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم فاغاضوا به قیدن فجعلناهم الاسفلین اللہ تبارک و تعالی نے سورة الصافات میں جیسا الحمدللہ آپ نے پڑا ہے سنا ہے کہ مسائل محمد کا اللہ نے ذکر فرمایا سب سے پہلے مسئلہ توحید اور اس کے بعد اس پہ دلائل دلائل کے بعد پھر ذکر آ گیا مشرقین اور ان کے معال اور ان کی آقبت اور انجام کا اور اس کے بعد پھر ذکر آیا سعداء مؤمنین ابراد اخیار کے معال اور آقبت اور جنت اور جنت کی نعمتوں کا ان تمام واقعات کے بعد اور دلائل کے بعد اللہ نے پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں سابقا انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کرنے میں یاد رکھیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوتی ہے کہ آپ کی تقذیب جیسے ہو رہی ہے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح لوگوں نے تقذیب کی انکار کیا اعراض کیا انہوں نے بھی سبر کیا اور آپ بھی سبر کرنا اور اسی طرح ہمارے لیے بھی اس میں عبر ہوتی ہیں کہ دیکھیں سابقا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جب قوم نے انکار کیا اعراض کیا اور اس کے بعد اپنے جرائم پہ اور کفر پہ اور شرک پہ اڑ گئے تو انجام کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ہلاک کر دیا تو لہذا ہمیں اسے عبرت پر کرنی ہے ان واقعات میں اللہ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ کہ ہمیں نوح علیہ السلام نے بکارا ہم ہی سننے والے ہیں وَنَجَّئِنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے اہل کو اس بڑی مسئیبت سے رجات تا فرمائی تو اس میں ہمیں سبق ملا کہ نوح علیہ السلام نے تکلیف کے وقت کس کو بکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہمیں بھی یہ سبق ملا کہ ہر دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں صرف اسی کو بکارے چونکہ پریشانیوں کے حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تمہیں کسی مسئیبت میں مبتلا کر دے تو اس سے نکالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں اور اللہ اگر تمہیں بہتری دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا اس لیے میرے محبوب رحمت دعا لم ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم لا بانع لما آتیتا میرا مولا اس کو کوئی نہیں روک سکتا جو تو دینا چاہے وَلَا مُعْتِيَ لِمَا بَنَعْدَا اور جس کو تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا وَلَا رَادَّ لِمَا قَزَيْتَا اور تیری تقدیر کے فیصلوں کو کوئی رات نہیں کر سکتا وَلَا يَنْفَوْذَ الْجِدِّ مِنْكَ الْجِدَّر کوئی کوشش کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ پہنچانا چاہے تو نوح علیہ السلام نے بھی دکھ میں اللہ کو بکارا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کو غرق کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے اہل و ایال جو ایمان والے تھے ان کو نجات دی اور ان کو باقی رکھا اللہ نے ان کو کشتی میں کناروں پہ پہنچا دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ بِالْآخِرِينَ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کے ذکر کو آخرین میں بھی باقی رکھا سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَوِينَ حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے سلام ہے تمام عالم انسو جن آپ کو سلام فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِقَ نَجْدِ الْمُحْسِرِينَ اللہ نے فرمایا ہم اپنی عبادت کرنے والے اطاعت کرنے والے فرمامرداری کرنے والوں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں کہ ان کا ذکر جو ہے وہ قیامت تک باقی رہتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے خاص ایمان والے بندوں میں سے تھے سُمَّا عَغَرَكْنَا الْآخِرِينَ پھر ہم نے باقی قوم جو تھی سب کو غرق کر دیا تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو قوم تھی موجود حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ قفر کرنے والے اللہ نے ان کو غرق کر دیا اور ائندہ جتنی نصر ہے قیامت تک یہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو تین بیٹے دیئے تھے ایک بیٹا تو کافر ہو کے غرق ہو گیا حام، سام اور یافس پھر ان تینوں میں سے نصریں چلی ہیں یہ جتنے عرب حیروم ہیں یہ سب سامی ان نصر ہیں اور اسی طریقے سے جتنے افریقان ممالک ہیں یہ سب حامی ان نصر ہیں اور اسی طرح منگول ہیں یا جوج ماجوج ہیں تاتار ہیں یہ سب یافس کی نصر ہیں تو اللہ نے انہی کی نصر کو قیامت تک کے لیے باقی لکھا اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی گویا دوسرے آدم اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی آن فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اور اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ کہ جب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یاد رکھیں یہاں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے باپ کا ذکر آیا ہے آذر کا ذکر جہاں آیا ہے بعض مفسرین کہتے ہیں وہ چاچا تھے اور چاچا بھی باپ کے حکم میں ہوتا ہے اس سے تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے جب قرآن نے سراحت کی ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب انہیں اپنے باپ سے کہا اور دوسری جگہ کئی دفع فرمائے یا عبَدِي لِمَتَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ یا عبَدِي اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ یا عبَدِي اِنِّي يَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمُ یا عبَدِي یا عبَدِي یا عبَدِي تو جب قرآن بار بار تصریح کر رہا ہے کہ ان کے باپ کی بات ہے یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ بیٹا خلید اللہ ہے اور باپ آذر کافر ہے اور حضرت ابراہیم خلید اللہ ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے والد جو ہے وہ قفر پر مر گئے اور عبو جہل کافر ہے اور بیٹا بطل من نبتال الاسلام حضرت اکرمہ ہے ولید ابن المغیرہ دشمن محمد مصطفیٰ ہے اور بیٹا صیف الرحمن ہے خالد ابن الولید یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے حضور پاک رحمت دعا لم فرماتے تھے القلوب بین صحابی الرحمن قلوبات کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں جیسے اس کی شان کو زیبہ ہے یقلبہا کیفہ یا شاہو یا صرفہا کیفہ یا شاہ وہ جتر چاہے پھیر دیں چاہے تو ہدایت دے دیں چاہے تو کبراہ فرما دیں اس کی مرضی ہے اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر ہے ہدایت کی توفیق ملے اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہ فرمائے کبھی ہدایت ملتی ہے تو ایک چھوٹی سی بات مل دیتا دی اور نہیں ملتی ہے تو بڑے بڑے عالم جو تھے وہ گمراہ ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ جتنے فرع کے باطلہ ہیں خوارج ہیں روافظ ہیں موتضلہ ہیں کراویہ ہیں قدریہ ہیں مشبہہ ہیں جمریہ ہیں بڑے بڑے عالم بڑے بڑے ان میں فہول العلماء پیدا ہوئے لیکن اپنے راستے سے ہٹ گئے یہ اللہ کی مرضی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے ابباد اپنی قوم کو بکارا تو اس لئے ہمیں ہدایت ملی کہ جو بھی دین کی دعوت دینے والا ہے توہید کی دعوت دینے والا ہے پہلے اپنے گھر سے کام شروع کریں اس لئے اللہ نے حضور کو بھی حکم دیا وَأَنذِرَا شِیرَتَكَ الَّقَرَوِينَ محمد مصطفیٰ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں اس لئے حضور پاک صفا پہ کھڑے ہوئے ساری برادری کو بلایا ساری قوم کو بلایا سارے رشتہ داروں کو بلایا سارے قبیلے کو بلایا اور اس کے بعد دعوت توہید تو حضرت ابراہیم نے بھی گھر سے کام شروع کیا اور اپنی قوم سے کہ مَعْذَا تَعْبُدُونَ یہ کن کی دنوں کی چکر میں تم پڑے ہو یہ کن کی تم عبادت کر رہے ہو کن کو تم نے اپنا معبود اللہ بنا رکھا ہے عَفْقًا عَلِيَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اللہ کے سوا تم نے یہ جوٹھے خدا بنا رکھے فَمَا ذَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کیا گمان ہے کہ تمہارے ساتھ پر رب العالمین کیا معاملہ فرمائیں گے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے رزق دیا ہے روزی دی ہے اس کی زمین پہ رہتے ہو آسمانوں کے نیچے بستے ہو اس کا پانی پیتے ہو اس کی ہواوں سے زندہ ہو اس کو چھوڑ کے غیروں عبادت کریں پھر خدا کو کیا مو دکھاؤ گے اور پھر خدا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر فرمائیں فَنَذَنَا نَظَرَتًا فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ یہ اختصار ہے اصل بات یہ ہے کہ قوم آئی انہوں نے دعوت دی حضرت عبراہیم الخلیل کو کہ ہمارے ساتھ ہمارے ملے پہ چلیں وہ ایک ملہ مناتے تھے جشن مناتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جائے گا ہمارے قریب ہوگا ہماری باتیں سنے گا پھر ہمارے ساتھ مان جائے گا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام قرآن میں اعتای فَنَذَرَتًا فِي النَّجُومِ آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمائے فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ فرمائے میں مریض ہوں یا مریض ہونے والا ہوں تو قوم نے کہا اچھا آپ اگر بیمار ہیں تو پھر ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے ہم آپ کو چھوڑ دیتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ ستارے جو ہیں جتنے اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا ہے کہ کتنے ہیں ہر سورج ہے چاند ہے کھاکشاں ہے اسی طرح سیارات ہیں ثوابت ہیں عبراج ہیں آسمانوں میں اللہ کی ایک مخلوق ہے تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقبرا منیرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفتا خلفتا لمن اراد ان يتذکر او اراد شکورا اور کین فرمائنا زینا السماء الدنيا بمسابیها وجعلناها رجوبا للشیاتین اور کہیں فرماتے ہیں اِنَّا زینا السماء الدنيا بزینة لِلْكَوَاكِب اور کہیں اللہ نے خود قسم بھی کھائی فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا وہ یہ قسم میں اس ستارے کی جب غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَالَعْلَابَاتٍ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَا تَدُونَ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے جو ستارے بنائے ان میں حکمتیں ہیں ہر ستارے کے فوائد ہیں اب سورج ہے اس کی گرمی سے سارے عالم کی فصل پکتی ہے اس کی روشنی میں سارا عالم اپنے دنیاوی معاملات سر انجام دیتا ہے اسی طرح چاند ہے اس کی روشنی میں سمندر کے مد و جذر کا تعلق ہے تو ہر چیز کا ایک مقام ہے اسی طرح بعض ستارے ہیں کہ جب شیعاتین فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِعَابٌ سَاقِبٌ وہ شولہ بن کے ٹوٹتے ہیں اور ان کو مار ڈالتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں اور کہنوں تک نہ پہنچ اسی طرح اللہ نے فرمایا بعض ستاروں کو میں نے وَالَعْلَابَاتٍ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَا تَدُونَ میں نے ان کو تیرے راستے دکھانے کے لیے نشانیاں بنا دیا ہے کہ سہرہ میں آدمی بھٹک جائے تو کہتے ہیں بھی کتب تارے کو دیکھو کتب تارہ کدھر ہے پھر اندادہ ہو جائے گا مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے اور شمال کدھر ہے اور جنوب کدھر ہے اسی طرح سمندروں کے اندر جب بحری جہاں سفر کرتے ہیں اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے کوئی جیر نہیں دے وہ ستاروں سے مدد پکڑتے ہیں لیکن ستارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتے یاد رکھو کہ جیسے جاہلوں کے عقیدے ہیں کہ ستارے گردش میں ہیں اور ستارہ ساد میں ہے اور ستارہ نحس میں ہے اور تیرا فلانا نام ہے تو تیرا فلا برج ہے تیرا فلا ستارہ ہے اور اگر ستارہ شمس ہے تو یہ ہوگا زہل ہے تو یہ ہوگا اتارد ہے تو یہ ہوگا مریخ ہے تو یہ ہوگا یہ سارے جوٹھے کسے پانی ہیں یہ جوٹھے علم ہیں جن کے کوئی حقیقت نہیں یہ سب ظلم و تخمین ہوتی ہے اندازے ہوتے ہیں یقینی علم نہیں ہوتا ہے اس لئے شریعت نے ہمیں حکم دیا اگر کوئی ستاروں کے بارے میں بحث کرے تو تم اپنی زبان بند رکھو بھئی اللہ کی مخلوق ہے بس اللہ جو کام لے میں کسی طرح آیا اگر تقدیر کی بحث شر پڑے تو پھر بھی اپنی زبان بند رکھو چونکہ تمہارا اتنا علم نہیں ہے کہ تقدیر کے مسائل کو سمجھ سکو یہ چیزیں علم عقل کے خلاف نہیں لیکن ماورائے عقل ہیں جیسے ایک پریمری جماعت کا طالب امے کے سوال کو حل نہیں کر سکتا اسی طرح ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہیں عقل کے عین مطابق ہیں لیکن ہماری عقل اتنا محدود ہے اتنا عاجز ہے اتنا ناکس ہے کہ وہاں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ رضینا باللہ ربن فبالاسلام دینا وبحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہے کہ یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں ہم تیری قضا پہ راضی ہیں ہم تو صرف لطف و کرم کے طلبگار ہیں باقی جو تیری رضا ہے جو تیری قضا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوسکا تو حضرت کا دیکھنا جو تاہیے معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی آپ نے کوئی بات تھوڑی کی ہے کہ بھی یہاں فلا سطارہ چونکہ فلا جگہ ہے اس لیے میں بیمار ہوں لیکن نظر ڈالی تاکہ ان کے دماغ میں یہ آ جائے کہ بھئی ایسے نہیں کہہ دیا سوچ کے کہہ رہے ہیں جیسے ہم سطاروں کو دیکھ کے فیضر کر دیں ابراہیم نے بھی سطارے دیکھ کے مطمئن ہو کے چلے گئے جان چھوڑ گئے اور فرما انی سقیم میں مریض ہوں یاد رکھو یہ جوٹ نہیں ہے بلکہ حدیث مبارک میں بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی کا بھی جوٹ نہیں بولا مگر تین جوٹ ہیں لیکن وہ بھی جوٹ نہیں ہیں ظاہراً ان کو قضب کہا گیا ہے یاد رکھو وہ بھی حقیقتاً جوٹ نہیں ہیں بلکہ ایک صورت نظر آتی ہے کہ گویا کہ جوٹ ہے ورنہ اس کو جوٹ دیکھو نا ایک لفظ دعا کیا جیسے ایک آدمی حضور کی خدمت میں آتا ہے انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ چل رہا ہے بے تہاشا اس حال ہیں آپ نے فرمایا اس کے ہو اصلاً جا کے شربت بنا کے شہد کا پیلاؤ وہ آیا اس نے پیلائے تھوڑی قریب کے بعد پھیلائے انہیں کہا یا رسول اللہ وہ پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں اب حضور کا انکار کون کرے کہہ بندہ مر بھی گیا ہے حضور کا فرمان آگئے آباد ختم ہو گئے وہ تو ماننی ہی ماننی ہے تو اس نے پیلائے وہ پھر آئے یا رسول اللہ تو پہلے سے بڑھ گئے ہیں اس کے ہو اصلاً فرمایا پھر پیلاؤ اس کو اس نے پھر پیلائے پھر آیا یا رسول اللہ اب ٹھیک ہو گیا ہے میرا بھائی اور پھر میں قضی ببت نوخی کہ تیرے بھائی کا پیٹ جوڑ بول رہا تھا جوڑ تھوڑا بول رہا تھا معنی یہ ہے کہ اس کو موافق باد نہیں آ رہی تھی جب اس کا اندر سے مادہ فاسد نکل گیا تو اب شہد نے جا کے اپنا اثر کیا شہد نے اثر کیا اور اللہ نے شفاعتہ فرمان اس لئے کبھی کبھی بطور ظاہر لفظ ہوتا ہے لیکن حقیقتاً قدب نہیں ہوتا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے قوم نے پوچھا تھا تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کیا ہے ان کو توڑ ڈالا سارا مندر ہمارا بڑا ہوا ہے خدا ہمارے زخمی ہو گئے چور چور ہوئے پڑے ہیں یہ تم نے کیا ان کا نہیں میں نے تھوڑا کیا ہے بلفعلہو کبیرہم بلفعلہو کبیرہم مہذا فسالوہم من کانو ینتکون آپ نے فرمایا وہ جو تمہارا بڑا بھگوان ہے وہ جو تمہارا بڑا کرشن بڑا عیشور ہے اس کو آج غصہ آگیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا ساری مٹھائی کھا جاتے ہیں ساری ندر ندریں جو چڑھاتے ہیں لوگ یہ ساری یہ کھا جاتے ہیں مجھے تو دیتے ہی نہیں ہیں اس کو غصہ آگیا اس نے مار دیا آپ نے کہا دیکھو میری بات نہ مانا نہ ان سے جا کے پوچھ لو فسالوہم ان کانو ینتکون یہ بداہر کذب ہے حالانکہ کذب نہیں ہے وہ تو حضرت ابراہیم ان کو اس مقام پر لانا چاہتے ہیں کہ جب توحید کی ضرب مارے ہیں اور ان کے دماغ پاش پاش ہو جائیں اب جب انہوں نے جا کے پوچھا اب سوچا غور کیا کہ ابراہیم علیہ السلام عجیب بات ہے ایک ہمارے خداوں کو توڑ دیا پھر مزاگ بھی کرتے ہو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے انہوں نے کہا آپ کو پتہ یہ بولتے ہیں انہوں نے کہا جب بولتے نہیں تو خدا کیسے بنے گا تمہاری سفارشی کیسے ہوں گے افل لکم ولی ما تابدون من دون اللہ افلا تاکلون حیفت ان پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اندھے ہو عقل نہیں ہے کہ جو بتا نہیں سکتا کہ میرے توڑنے والا کون ہے تمہاری کیا سفارش کرے گا تمہیں کیا چھڑائے گا وہ قیامت والے ہیں تو یہ بھی بظاہر ایک بات تھی لیکن جوٹ نہیں جیسے بادشاہ نے جب آپ کی بیوی کو پکڑا تو آپ نے فرمایا اختی میری بہن ہے اب بظاہر آپ نے کہا بہن ہے لیکن بیوی تھی کیونکہ اصل میں اس وقت اس زمین پہ اللہ کے ماننے والے دو تھے یا ابراہیم تھا یا بیوی تھی تو مسلمان اصل میں تو بھائی ہوتے ہیں انما المؤمنون اخوتن ہر مؤمن جو ہے وہ بھائی ہے تو ایمان والی یا وہ ہے یا ابراہیم ہے اور اس لئے جان بھی بچ گئی اور اس کو توریہ کہتے ہیں یہ بظاہر لفظ اطلاع کے کذب ہے لیکن کذب نہیں ہوتا اللہ کے نبی کذب سے بھی پاک ہوتے ہیں جوٹ سے بھی پاک ہوتے ہیں گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں اگر ان کی جبانوں پہ بھی غلط بات آ جائے تو بھرد دشمن ہر بات کو غلط کرا دے گا اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظ تو اس لئے ہمیشہ یادہ کیا اب قوم مطمئن ہوگے چلی گئے وہ چلے گئے خفیہ طریقے سے اہستہ اہستہ چلنا اس کو کہتے ہیں راغہ فراغہ الہ آلیہتہم بھی پتہ نہیں کوئی اور ہوں دیکھ لیں تو میرا جو منصوبہ ہے وہ کہیں ناکام نہ رہ جائے اس لئے آپ ذرا خفیہ طریقے سے آئے اور ان کے مندر میں گھس گئے جب مندر میں گئے تو اب سب سے پہلے دونوں نے ان کو مخاطب کیا فقالا الا تاکلون اوہ یہ نظر نیاز کہ تمہارے سامنے جو سارے چیریں پڑی ہیں حلوے پڑے ہیں مٹھائیاں پڑے ہیں کھاتے کیوں نہیں کھاؤ ان کو بھت بھی کھاتے ہیں فقالا الا تاکلون اب وہ کیا کھائیں مالکم لا تنتکون آپ نے فرمایا چلو کھاتے نہیں ہو بدبخت ہو تو بولو تو صحیح کچھ بولتے بھی نہیں وہ گنگے بلاو کیا ہے تو کیوں نہیں بولتے ہو آپ کیا بولیں بھت بولتے ہیں کیا خیار ہے آپ کا بولتے ہیں اچھے آپ جو بزرگوں کی مزاروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اٹھے گھٹے زبے کرتے ہیں بزرگ کھاتے ہیں ہاں نہیں تم جو وہاں مزار پہ جا کے تقسیم کرتے ہیں کھانے والے تو بیر بیٹھے ہیں جو کھانے کے لئے اللہ کا فضل ہے جمع ہوتے ہیں تمام دنیا کے نشائی چرسی ہیرون والے بھنگی سب قسم کے بعض بھی کیا رہے دوکھے میں نیک تبرک سمجھ کے بھی کھانے والے ہوتے ہیں لیکن بزرگ تو نہیں کھاتے ہیں اچھا جب تم مزار پہ جاتے ہو بزرگ بات کرتے ہیں آپ سے ہاں نہیں کبھی کسی سے کی ہو تو بتا دیائیں ہم تو گناہگار ہیں ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں تم نیک لوگ بتا نہیں تمہارے ساتھ بات کرتے ہوں یاد رکھو عالم برزخ علم چیز ہے عالم دنیا الگ چیز ہے اللہ نے اگر ان کو حیات بھی دیا تو برزخ کی حیات ہے دنیا کی حیات نہیں ہے کہ اس میں دنیا کی احکام مرتبت ایک بات یاد رکھو ہم دیا احیاء ہیں حیات ہیں تو حیات کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے نعوذ باللہ انہیں کھانا پیش کیا جاتا ہے یا پانی پیش کیا جاتا ہے ان کو ضرورت ہے ان چیزوں بھی ان چیز اللہ نے عالم الگ بنایا ہے یہ دنیا الگ عالم ہے اور برزخ الگ عالم ہے اور آخرت الگ عالم ہے اسی طرح عالم اروا الگ عالم ہے عالم مثال الگ عالم ہے تو ایک عالم کے احکام دوسرے عالم پر نہیں منتبق کیے جا سکتے اور یہ تو ایسی پتھر کے بنے ہوئے رکڑی کے بنے ہوئے بتھیں ان میں کیا کھانا ہے یا کیا بولنا سیدنا عبی بکر السدیق لذی اللہ تعالی انہو اللہ کی شان دیکھیں کہ ابو بکر نے زمانے کفر میں بھی کبھی بتگو سجدہ نہیں کیا حالانکہ اسلام تو اس وقت لائے نا جب آپ کی عمر اٹھتیس سال ہو گئی حضور علیہ السلام سے دو سال چھوٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چالیس سال ہوئی تو ابو بکر سال کا جوان ہے لیکن کبھی بتگو سجدہ نہیں ایک دن ان کو والد نے ابی قحافہ نے ابی قحافہ یاد رکھو کنیت ہے نام ان کا عثمان تھا یہ کنیت ہوتی ہے جیسے ابی حریرہ یہ کنیت ہے نام تو عبدالرحمان ابن سخر ہے یہ آپ کی کنیت ہے ابی حریرہ اسی طرح سیدنا ابی تراب نہ تو علی ابن ابی طالب ہے ابی تراب تو کنیت ہے ایک کنیت ہوتی ہے ایک نام ہوتا ہے اور ایک لقب ہوتا ہے اب جیسے لقب کیا ہوا صدیق کنیت کیا ہوئی ابی بکر تو اسی طرح آپ کے باپ کی کنیت کیا ابی قحافہ اور نام کیا ہے عثمان یاد تو ایک دن باپ نے کہا ابو بکر دیکھو میں جاتا ہوں عبادت کرتا ہوں اپنے معبود کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا ہوں دعائیں مانگتا ہوں تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں جاتے آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ہر حال میں پکڑ کے لے جاؤں گا تو انہیں کہا ابا جان ٹھیک ہے بس آج میں آپ کی بات مانتا ہوں میں چلتا ہوں چلے گئے جب اندر پہنچ گیا انہیں کہا ابا جان بس آج مجھے علیہ کا بات کر میں ہے ابا جان چلے گئے انہیں اچھی طرح دیکھا کہ والد صاحب چلے گئے گھر اب اب دور ہو گیا اب آگے جان آپ باپ کے خدا کے اوپر کھڑے ہو گئے کہتے ہیں ہاں بھئی کوئی پانی شانی پھلا ہو کھانوانا کھلا آج کے سمت سے آئے ہوں تمہارے پاس وہ کیا کھلا ہے کیا پھلا ہے کہتے ہیں نہ کھانا دیتے ہو نہ پانی کرو کوئی بات کیا کرے پھر آپ بہر گئے پتھر اٹھایا بڑا سے اٹھا کے آئے اور زور سے مارا چکنہ چور کر گیا نہ بات کرتے ہو نہ پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلو آگے تو مٹی کی سفرش کر ہو گیا تو چلو جان تو چھوڑو تمہارے رہنے کا پھر کیا اس کو توڑ دیا اور آرام سے دروازہ بند کر کے اور باپ گھر میں بڑا خوش ہے آج ابھی بکر بلکل عبادت کر آج اس نے میرے خدا کو مان لیا کافی نیر کے بعد جب بابی کو ہافہ گئے ہے اور دروازہ کھولا تو اندر تو خدا تو ٹوٹ گیا خدا کے تو ٹکڑے پڑے ہوئے خدا بھی ٹوٹتے کیا خیال ہے اب عابدے کے سائل آتی ہے بارشیں آتی ہیں قبریں کھل جاتی ہیں قبریں ٹوٹ جاتی ہیں ہم مسلمان جاگے پھر ان قبروں کو ٹھیک کرتے ہیں وہی اپنے عقیدوں کو صحیح کیا کر ہو ہم جناب جب توڑ دیا تو غصے میں آئے قوافہ اور گھر آئے کہتے ہیں اینابی کہا ہے اب کیا بات ہے میں نے خدا کو توڑ دیا خدا کو بندے توڑ دیتے ہیں بس جب آدمی پر اللہ نراض ہو جائے اکل الٹی ہے اب جو آدمی قبروں پہ سجدے کا عادی ہو گیا ہے قبر سے مانگنے کا عادی ہو گیا ہے قبر پہ منت چڑھانے کا عادی ہو گیا لاکھ مسئلے سمجھاؤ جب تک اللہ ہدایت نہ دے انہی ہر قطعن انہیں کہا بجا کیا میں خدا کو توڑ دیا انہیں کہا دیکھو ابو بکر کی اببا ابو بکر کو کچھ نہ کہنا یہ میرا بیٹا پڑی شان والا بنے گا تو اس لئے اب آپ دیکھیں کہ آج براہیم بھی کھڑے ہیں وہ خاطب کر رہے ہیں کیوں نہیں کھاتے ہو کیوں نہیں بولتے ہو یمین کا بنا ہوتا ہے طاقت سے کیونکہ دائیں ہاتھ میں طاقت ہوتی نا اب بائیں ہاتھ سے ہاتھ بھی اتنا نہیں مار سکتا جتنا دائیں تو آپ نے پوری قوت کے ساتھ ان کو مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی اب وہ جب جشن منع کے واپس آئے اب سب کے سب کٹھے ہو کے دھوڑتے ہوئے آئے حضرت ابراہیم کے پاس یہ ہو گئے تم ہم نے مارا اصل میں یہ ہوا دوسری جگہ قرآن نے تفصیل بیان کی ہے کہ جب وہ اپنے مندر میں آئے دیکھا کہ ٹوٹ گئے انہ نے کہا بھئی یہ کس نے کیا انہ نے کہا اور کوئی نہیں سمیعنا فتہ یذکر ہم یقال لہو ابراہیم انہ کہا ہاں وہ ایک نوجوان ہے وہ امارا ایک ساتھی تھا ہم پڑھتے تھے جامعہ بازی ہمیں امتحان دے رہے تھے وہ جناب روزانہ سو ہمیں کبھی دوپہر میں کبھی صبح کبھی مٹھائی لاکہ کھلائے کبھی سمبو سے لاکہ کھلائے ہم نے کہا ہمارا ساتھی ہے طالب علم ہے غریب یہ کہاں پیسے اللہ روزانہ جو تم ہمیں ناشتے کروارے ہو کبھی دودھ لا رہے ہو کبھی جناب دودھ گرم کر کے جلیب ہیں ڈال کے ہمیں کھلا رہے ہو یہ کہاں سے آگیا ہے پیسے ہماری طرح تم بھی پھکڑ آدمی ہو یہ کہاں سے پیسے آگیا کہتا ہے بس راز ہے راز رہنے دو تم کھاؤ بھی تمہیں کیا تکلیف ہے بلا نے کہاں آخر ساتھی ہو ہمارے کٹھے پڑتے ہیں ہمیں پتہ تو لگ اور نے کہاں بابا تم وہابی لوگ مانتے نہیں ہو مجھے پیر دے رہے ہیں کیا مطلب اور نے کہاں مزار پہ جاتا ہوں وہاں جو پڑی ہوتی ہے پیسے لوگ ڈال جاتے وہ میں اٹھا گیا تھا لوگ پیروں کو جو دیتے وہ مال اٹھا رہا نا بھی نہیں تو غلاف لے کے بیج دیتا ہوں آپ کو تو مٹھائے کھلا رہا ہوں تو اللہ کے بندے کوئی عقل ہے یعنی غلاف ڈالنے میں بھی ہم ڈالیں قبریں بھی ہم بنائیں روزیں بھی ہم بنائیں پھر ہم کہیں یا غوث مدد کر کوئی عقل ہے کوئی عقیدہ ہے چلو عقیدہ چھوڑو علم چھوڑو عقل ہے اللہ نے عقل تو دیا ہے نا ہر بندے کو کوئی دبندی ہے بریلوی ہے تبلیغ عقل تو ہے انسان تو ہے نا کہ ان اولیاء اللہ ہیں بلکل ان کی بڑی شان ہے لیکن یاد رکھو نا فی نقصان کا مالک صرف اللہ وہ اولیاء کیوں بنے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا اللہ انہ اولیاء اللہ اللہ کے دوست اللہ کے دوست بھی غیروں سے مانگتے دوست کو چھوڑ کا ہیں اللہ کے دوست اور اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اللہ کے دوست اور اس کے ساتھ دوست غیروں کو بھی ملاتے ہیں وہ دوست کیسے ہو تو دشمن ہو گیا دوست کا تو مانع یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے کچھ ہو جائے جان چلی جائے شرک نہیں کرتے اور ہر لفع نقصان میں اپنے اللہ سے مانتے اسی لیے ایک آدمی نے تاریخ میں واقع آتا ہے ایک بلدہ تھا اچھا ابتدا میں تھا بھی سکھ بعد میں اللہ نے ہدایت کر دی اس نے بڑے بڑے جناب کام کیے بڑی بڑی تجارت کی بڑی بڑی بڈنس کی خیرات حکیم حسطان بنائیں بڑے بڑے ادارے بنائیں بڑے بڑے لیبریریاں بنائیں پانی کی سبیلیں لگوائیں درختوں کے نیچے پانی کے لیے کھولیں بنائیں تاکہ کوئی یانور بھی پانی پی سکیں گرمیوں میں اور بندوں کے لیے جناب بڑے انصلاب کی ہر درخت کے نیچے سبیل بڑے کام کی خیر کے اس کا ایک پرانا ساتھی تھا بچپن جب کٹے ہوتے تھے وہ آیا اور اس نے دیکھا اس نے کہا سردار جی تم تو اتنے بڑے آدمی بن گئے یار میں تو اسی طرح کا وہی بھکڑ ہوں یہ بتاؤ تو صحیح راز کیا ہے اس نے کہا یار میں نے کام شروع کیا اور کام میں اپنے بھگوان کا حصہ رکھ لیا بھگوان کا حصہ کہتے بھگوان نے کوئی تجارہ شروع کر دی ہے اس نے کہا نہیں نہیں میں نے حصہ رکھ دیا کہ جتنا کماؤں کا آدھا بھگوان کا آدھا میرا اب میں دعانے بھی کماؤں تو ایک آنا خیرات کر دیتا ہوں ایک آنا اپنے کام لگاتا ہوں تو اس لئے مجھے گھاٹا کیسے ہو سکتا ہے دیکھو کافر ہے سکھ ہے غلط بھگوان کی نیت کر رہا ہے لیکن عوام کی خدمت کر رہا اللہ کا فضل ہے ان کا میرے خیال میں عربوں میں بزنس ہوگا ان کی بزندگی نے اصول بنا رکھا ہے کہ ہر جائدات کے تین سے ایک حصہ ہر حال میں اللہ کے نام پہ لگا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ اتنا دی رہا ہے ہم سبھال ہی نہیں سکتے کبھی سود نہیں لیا کبھی انشورنس نہیں کرائی کبھی غلط کام نہیں کیا کبھی غلط نجائز فیدہ نہیں اٹھایا کبھی غلط جا کے ٹیکس معاف نہیں کرائیا بلکل سراد مستقیم اور تین ریال بچیں گے ایک ریال اللہ کے لئے دو ریال اپنے کاروبار اگر آدمی اللہ کے ساتھ یقین کر اللہ بھی دیتا ہے لیکن غیر اللہ کیا دے سکتے ہیں اس لئے سیدنا ابراہیم نے کہا آپ نے فرمایا اچھا تم ان کی عبادت کر دیو جنہیں کو خود بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اللہ خلق کم وما تعملون اللہ تبارک وطال نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم اب فیصلہ ہو گیا کیا انہیں کہا بہت بڑی دیوار بناو دیوار کے اندر آگ جلاو ایسی کھلی آگ نہ ہو بلکہ دیوار ہو اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دو انہیں فیصلہ کیا کہ لگے آؤ ہم خدا کی مدد کریں بندے خدا کی مدد خدا مدد کرتے ہیں بندے مدد کرتے ہیں یہ خدا کی مدد کر رہے ہیں آؤ جناب آگ اس آلہ تیار ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں اللہ نے فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ چاہے نیت بھی عمرے کی ہے لیکن ایک بات یاد رکھو اگر احرام باندھ کے آئے تو سب اہمہ کے نزدیک افضل ہے کے نہیں اگر عمرہ کرے تو سب کے نزدیک وہ تو ہے نا کہ اگر نام باندھے تو جرمانہ نہیں ہوگا بات کو سمجھئے انہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے عمرہ نہ کیا تو اس پر دم نہیں پڑے گی جرمانہ نہیں ہوگا لیکن اگر کریں تو سب کے رضی افضل ہے اچھا تمہ آ رہے ہیں دیوٹی پہ پھر تم نے جتنے سے احرام کیوں باندھ رہی اس کا مانعہ ہے کہ نیت تمہاری عمرے کی تھی اگر تمہاری نیت عمرے کی نہ ہوتی تم جتنے سے بھی احرام نہ باندھتے نا اب تو سب احمہ کے نزدیک آوے دم بھی ادا کریں اور وہ بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گئے جو اپنے میکات سے کرتے وہ سواب بھی گیا اور ایک بکری دم بھی ادا کر کہتے ہیں جی کہ شریعت میں جو سوگ ہے شریعت میں کسی کے مرنے کے بعد تین دن فقط اگر خامد مر جائے تو بیوی کے لیے چار مہین دس دن اس کے ادعوہ اسی کے لیے نہیں ماں سوا تین دن اور سوگ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کالے کپڑے پہنے سوگ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سر میں مٹی ڈالیں اور کمرے کے اندر بیٹھ کے تو دو کلو حلوہ کھا جائیں اور باہر چپ کر بیٹھے ہو یہ بو کھا ہے یہ کوئی سوگ وہ نہیں ہوتا ہے معنی یہ عورت ہے تو میک اگر سگار نہ کریں مرد ہیں تو وہ بھی اظہار خوشی نہ کریں اور ہر بندہ جائے دعائیں مفرد کریں ان کے لئے باقی یہ کل چلیس میں اور سب بدعات ہیں اور بدعات بھی منکرہ ہیں نہ ان کا پکانا جائے نہ کھانا جائے عربی میں برعات لفظ نہیں تو نہ ہو یہ کیا ہے لفظ ہر زبان کا اپنا لفظ ہوگا یہ ضرور برعات کہیں برعات لے جائیں مانا اس کا یہ ہے کہ شادی کے لئے کوئی سنت نہیں ہے اللہ نے من کے ہم پچاس سو دو سو بندے کٹھے ہو کے جائیں لینے کے لیے کوئی ضروری نہیں اس لڑکی کے گھر شریعت میں کس طرح جانا چاہئے اپنے عشتہ دار جائیں عورتیں جائیں اس کو لے آئیں بس اب یہ تو نہیں ہے کہ جناب دو سو آدمی لے کے چلے جائیں کھانا اگر وہ دیں تو ان کی گلدن ٹوٹیں اپنا کھائیں تو ان کی گلدن ٹوٹیں یہ تو تماشا ہے دکھالا ہے اسلام کا تو اس کوئی تعلق نہیں اسلام تو سادگی کا حکم دیتا ہے کہ بس جناب اپنی بیٹی کو اگر گھر قریب ہے تو خود ماباب پہنچا دیتے ہیں شوار کے گھر میں سلام آل ہم نے بیٹی کا نام عرم رکھا ہے کیا نام صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے جو وردیا رکھیں شکر عرم رکھا گرم نہیں رکھا بہر آر یہ کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں باقی تمہاری بردی ہیں نہیں آخر مجھے یہ سمجھائے تمہیں حضور کی بیٹیوں کے نام سے کوئی چل ہے اصل میں یہ کہتے ہیں جی وہ پرانے نام ہیں ہمیں موڈرن نام رکھنے ہیں تو پھر سیدھے کافروں والے نام رکھو خامقہ دکھے دینے کی کیا حضور میں رکھے ہیں رقی ہے ام قلصوم ہے زینب ہے فاطمہ ہے ام سلمہ ہے ام حبیبہ ہے عائشہ ہے سودہ ہے رقی ہے مہمونہ ہے وہ نام ہے یہ تو پہلے جب زمانہ جہلیت میں بھی ایسے نام ہوتے ہیں قیلہ ہے کتیلہ ہے بدریہ ہے شمسی ہے کمری ہے سیدھے نام رکھو جو حضور کی بیٹیوں کے ہیں حضور کی بیوی وں کے ہیں لوگوں کو پتہ لگے مسلمان بیٹی ہے نماز جنادہ میں عورتیں پڑھے نماز پڑھتی ہیں فرد کفائے ہے اللہ نے اکل چھین تو نہیں دیا فرد نماز اشار تو پڑھتی جنادہ حرام ہے یہ اللہ کے بندے مسئلہ سمجھا کرو عورت کو جنادہ پڑھنے کے لیے گھر سے آنے کا حکم نہیں ہے لیکن اگر موجود ہے پڑھے نہیں ہے موجود نہ پڑھے میرے بیٹے نے عمرے کے بعد بال کٹوائے ہیں اس طرح نہیں پھروا ہے کوئی بات نہیں افضل رہے کہ اس طرح نماذ جنادہ میں نماذ کیا پڑھیں حنفی مسئلک میں ہے تو پہلی تکویر کے بعد سنا پڑھیں پھر درود پڑھیں پھر دعا پڑھیں اگر وہ شافعی یا حملی ہیں تو پہلی تکویر کے بعد فاتحہ پڑھیں پھر اس کے بعد درود پڑھیں پڑھو سنا پڑھیں جو ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ نماذ پڑھو خدا کے لئے جو پڑھتے ہو پڑھو نماذ پڑھو عورت نے حالت حیض میں احرام کی نیت کر لی جب حیض سے پاک ہو جائے ساتھا پانی سے غسل کرے اور سیدھا کعبے میں آکے تواف کرے دو رکعت پڑھے صفہ مروہ دوڑے بال کٹ ہے اس کا وہی عمرہ ہوگا کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین اگر بیچی جائے تو زمین خریدی جائے یہ کوئی شریعت کا مطلہ نہیں لوگوں کا تجربہ ہے یہ تجربے ہیں لوگوں کے پہلے تو جیدات بیچو نہیں اگر بیچو تو پھر جیدات خرید تاکہ پیسہ زائے نہ ہو جائے یہ کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا رفعہ ادھین جو حضرات کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایہ سے حدیث ہے کہ ان نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ دکھاؤ ہوں جیسے حضور نے پڑھی تھی انہیں رفعہ دین صرف پہلی دفعہ کیا بعد میں نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں یہ تو افضل کا مسئلہ ہے کوئی لڑائی جھگڑے کہ مسئلہ ہی نہیں اللہ کے بندے ہیں ادھار رقم جو ہے اس پہ زکاة دینی ہے اگر ادھار یقینی ہے تو میں سو فیصد پتہ ہے کہ مجھے واپس ملے گے پیسے زکاة دیتے رہو اگر شبو ہے زکاة نہ دیں جس دن مل جائیں پھر دو سال کی زکاة دو کالے کپڑے پہننا جو ہے بطور مطم حرام ہے محرام ایک ہے کسی کے غم میں یا محرم میں یا موت بے کپڑے پہن حضور نے فرمایا جو من لبیس سود جو سیاہ کپڑے پہنے ماتم کے لئے وزرب الاخدود اور چہروں پہ تھپڑ مارے وشک الجیوب اور اپنے کپڑے پھار ڈالے فلیس من اس کا میری سنت سے کوئی تعلق جو لوگ جتے پہ رہتے ہیں وہ کتنے دنوں کے بعد مکہ شریف آئے روز آئے میں کیوں کہ ہوں کتنے دنوں کی جب اللہ چاہے جب اللہ تو بادروگ رہتے ہیں وہ بیس بیس سال سے نہیں آئے ایک آدمی مجھے ملا تھا وہ فوت ہو گیا انہیں کہا میں بیس سال سے مدینہ منورہ رہتا ہوں مسجد نبی میں جا کے میں نے کبھی سلام نہیں پڑے ٹھیک ہے اللہ نہ آنے دے تو کیا کہا سکتا ہے باقی تمہاری حمد پہ ہے شریعت تمہیں پابند نہیں کرتی ہفتے میں موقع ملے دو میں ملے تین میں ملے روز ملے میں نے آپ کو مدرسہ پاکستان میں دیکھا ہے بڑا کامیاب ہے اللہ قبول فرمائے بدعا کیا کرو کہتا تھی کہ اگر ایک آنٹس کی تعلیم یا معاشیات کی تعلیم دینا ایک آنٹس پڑھانا بلکل پڑھائیں اسلام نے بلکل منع نہیں کیا اور سب معاشیات کا اصل علم تو مسلمانوں کے پاس تھا کافروں نے تو بعد میں ترجمہ کر کر کہ ہماری کتابیں چوری کی ہیں جتنے علوم ہیں سنس کے طب کے اقتصادیات کے سیاسیات کے ویلفیر سٹیٹ کے سب اسلام کے تھے بڑائی مانا اکرنا ایک ہے بڑائی مانا عزت کے ادبار سے بڑا ہونا دونوں میں فرق ہے ایک ہوتا ہے کہ بڑائی کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں اللہ کے احکام نہیں مانتے ایک ہوتا ہے بڑا کہ اللہ ہمیں عزت دا فرما پاکستان کے حالات آپ پر وعدے ہیں نوجوان کیا کریں اللہ سے دعا کریں دین کا علم حاصل کریں علم کے ساتھ کفر کا مقابلہ کریں یہ قتل اور خون ریزی اور ارحاب اور یہ تو شریعت میں کسی جگہ بھی جائے ہم نے عربی سیکھنی ہے کسی کتب خانے ہی پت چلے جائے عربی بول چال کتابیں کئی ہیں سیکنوں لے لیں لڑکے اور لڑکیوں کو مخلوط تعلیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جیسے بھیڑیوں کو آپ بکریوں کے ساتھ رکھ لیں آپ کا کیا خیال ہے جہاں آپ نے ریوڑ بکریوں کا رکھا ہے دو سو بکری ہے اس میں پچاس بھیڑیاں بھی چھوڑ دیں پھر دوسرے دل دیکھ لیں نا نتیجہ یہی مخلوط تعلیم ہے کہ مرد اور عورت جو ہے جب کٹھے ہوں گے تو فتنہ ہو گئی ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ آگ اور کپاس پاس پڑی ہو اور آگ نہ لگے حضور کہتے ہیں اس گلی میں بھی نہ گدرو جہاں تحمد لگتی اور تم کٹھا کر کے بٹھا دیتے ہو بھئی تمام شیعہ ایک عقیدہ نہیں رکھتے یاد رکھو ان میں تو تین سو ساٹھ قسم ہے شیطان علمِ غیب جانتا ہے کوئی نہیں جانتا آپ کو ملا ہے اس نے کہا میں جانتا ہوں نہیں آپ کو ملا ہے کہیں یہ آپ کو کیسے بتا لگا کہ وہ جانتا ہے اگر وہ جانتا ہوتا علمِ غیب تو جب حضور پیدا ہوئے تو ساری برادری کو کہا کہ بھاگو دوڑو دنیا میں کیا ہو گیا ہے آپ کہتے ہیں آزمانوں پہ بھی ہم نہیں جا سکتے اور ہم جاتے ہیں تو فرشتے اوپر سے تارے ہمیں بارتے ہیں پتہ تو کرو کیا ہو گیا زمین میں اللہ اس دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں ڈھونڈو پتہ کرو مجھے رپورٹ دو علمِ غیب ہوتا تو کہتے ہیں جا گے ڈھونڈو پتہ کرو اگر شیطان علمِ غیب ہوتے تو ایک سو سال جوتے کھاتے رہتے ہیں حضرتِ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے وہ اصابے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بدبخت کام میں لگے ہوئے ہیں پتھر اٹھا رہے ہیں اللہ نے فرمیا لَوْ قَالُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا رَبِسُوا فِي الْعَضَابِ الْمُحِينَ اگر ان کو علمِ غیب ہوتا تو کبھی عذاب نے بھوکتے تو پہلے دن بھاگ جاتے بھی سلیمان فوت ہو گیا اب ہمیں کس کا ڈب کوئی نہیں ہے نہ عالمِ غیب ہوتے ہیں شیطان اور نہ حاضرِ ناظر ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ نیا شیطان ہے اور اگر وہ جنوں میں نہ ہو تو بندوں کے شیطان اس سے بھی زیادہ ہے مسجدِ عائشہ سے آگے جاتے ہیں جموم جائیں بادی فاطمہ جائیں کوئی حرام بھی درود ہے میکات تھوڑا ہے یہ تو ہل ہے میکات تو مدینہ منورہ کے راستے میں ہے یا میکات جحفہ میں ہے رابک کے قریب یہ تو ہل ہے حرم کے باہر ہے سرد نماز ہے بھئی لوگ جانے ہیں لوگوں کا کام جانے ہیں بہت سارے لوگ ہیں حرم میں آگر بھی جواست ہیں نہ محروم رہتے ہیں اللہ ہدایت دے دعا کرو اگر آپ نے کرزہ دینا ہے زکاہ دے سکتے ہیں اگر میری والدہ بوڑی ہے بیچاری تھک جائیں تو ان کے پاؤں دبا سکتے ہیں اوپر کپڑا ڈال کے اگر کوئی شیطانی وساوز آتے ہیں تو آخری سورتیں جو ہیں کُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ ہر نماز کے بعد تین دین دفعہ پڑھ کے سارے بدن پہ پھیل دیں اللہ رحمت کریں گے ایک مکان میں جن ہیں آدمی کو تنگ کرتے ہیں اس میں آپ بیٹھ کے سورت البقرہ کی تلاوت کریں انشاءاللہ سب شیطان بھاگ جاتے ہیں ایک مولوی صاحب گیا تھا جن نکالنے کے لئے اس کے مکان کو بھی جنوں نے جلا دیا ہاں ہو سکتا ہے آخر وہ بھی جن ہے دشمن ہے نا دشمن تو کوشش کھلتا ہے نا علاج یہ ہے کہ سورت البقرہ کی تلاوت کرو درتے ہو تو وہاں ٹیپ لگا کہ رکھ دو بس سارا دن ساری رات سورت البقرہ چلتی رہے ایک ہفتہ کریں انشاءاللہ سب جن شن بھاگ جائیں گے میری بیٹی کو پچاس کا نوٹ منا ہے مالک کا پتہ نہیں خیرات کر دو اگر سب ہمیں آگے جگہ خالی ہے تو بالکل جا سکتے ہیں آگے تاکہ اگلی سب پوری ہو جائے امام مہدی کی کیا نشانیاں ہیں وہ مدینے میں ہوں گے پھر مکہ میں آئیں گے ماں بین نظر کرین ان کی بیت ہوگی ان کا نام حضور کے نام پہ ہوگا باپ کا نام حضور کے باپ کے نام پہ ہوگا والدہ کا نام بھی حضور کے والدہ کے نام پہ ہوگا میں ایک آدمی نے باپ سے جھگڑا کیا اور کہا کہ میں گھر میں داخل ہوں تو مجھ پہ میری بیوی حراب ہے تو ہنفیوں کے نزدیک طلاق ہو جائے گی باقی بہتر یہ ہے کہ دانوالفتان سے رجوع کر کے فتوہ حاصل کریں اثر کے بعد تواف کیا ہنفی ادراد مغرب کے بعد نماز پڑھیں باقی آئیمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے اگر آپ نے اٹھانوے کلومیٹر سفر کرنا ہے آپ مسافر ہیں اگر آپ نے اپنے بال خود کاٹ دیئے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن دو تین بال کاٹے ہیں تو نہیں سارے سر سے کاٹے ہیں تو ٹھیک ہو گیا اگر صرف ٹک کاٹے ہیں تو پھر دم ادا کھریں جو لوگ داری کٹواتے ہیں ان کو امام نہ بنائے مردور کا اقامہ نہیں بنتا بغیر شرکہ میں دعا تو ایسے بنے تم تو اقامے کے ساتھ لہنوالوں کو نہیں رہنے لیتے ہو بغیر اقامے کے چھوٹ دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گیا یہ تو اتنا کنٹرول ہے اس کے بعد بھی تم بعد نہیں آتے ہو ہر حرکت سے وہ تو نظام ہے نظام پہ چلنا ہوگا اگر آدمی کو کسی نے ویلچیر مارا زخم ہو گیا خون آ گیا کوئی جربانہ نہیں جرانہ سے ہو یا مسجد آئیشہ سے اہناف اور شوافے کے نزدیک عمرہ جائز ہیں اور ہنابرا کے نزدیک کوئی عذر ہے تو جائز ہے وضعہ نہیں میں نے کردہ لے کے نوکری کے لیے انڈیا سے آیا ہوں اگر اللہ مجھے حج کا موقع ہے بلکل حج کرو چونکہ اب تو ہم مکہ میں رہتے ہیں نا اب تو آپ بیس ریال میں حج کر رہیں گے اب آپ حج کیوں چھوڑیں بلکل حج کریں آپ اگر کوئی بندہ پاکستان سے ڈریکٹ مدینہ آ جائے آیا عمرے کے لیے ہے لیکن پہلے مدینہ میں آیا ہے ٹھیک ہے پھر جب مدینہ سے آئے تو احرام بانک کیا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک و سلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حج یا قیم یا دل جلال والکرام یا الہی الہنا الہ کل شئن الہ واحدا لا الہ الا انت اللہم انتر ویسر لکل یسیر وانتر لکل شئن قدیر اللہم یسر امورنا ومور اخوارنا و اولادنا و امور المسلمین اللہم اصلحنا و اصلح بنا و اصلح اولادنا و اولاد المسلمین اللہم اصلح شبابنا و شباب المسلمین اللہم اصلح بناتنا و بنات المسلمین اللہم اصلح ذریاتنا و ذریات المسلمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین و حاذ البلد الامین اللہم و من ارادنا و اراد دیننا و بلادنا بسوو فأشغلو بنفسه اللہم اسر بن ناوان دین ناوان بلادنا قید القائدین وحقد الحاکدین وحسد الحاسدین وبکر الباکرین وصیر الصاحرین وظلم الظالمین اللہم لا تجعلنا مزغط للباظرین اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہم نصر للسلام والنسلین اللہم اہلک آداء قعداد دین صلی اللہ تعالیٰ عن خیر خلقی سیدنا محمد وعلا آلہ وسابہی اجمعین ایمیٹس 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 ا